موسیقی سجاد نومانی صاحب ہیں اور بلگاوی ڈسٹرک کو سمالنے میں اور پوری محنت لگنے میں حنیب صدی کی صاحب اور ان کی ساتھیوں کا بہت بڑا رول بنتا جا رہا ہے اسی سندد میں انہوں نے رحمان فانڈیشن کے ذریعے گریبوں کی مدد کرنا راشن کٹ سپلائی کرنا بلڈ ڈونیشن کے کیامپ لگانا فری میڈیکل کیامپ لگانا اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرتے پی آ رہے ہیں اسی سندد میں انہوں نے دیکھا کہ اس وقت لوگ سباہ کا الیکشن کافی قریب آ رہ ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ووٹر ایڈی ابھی تک نہیں بنائے گئے ہیں ان ووٹر ایڈی کی فکر کو لے کر حنیب صدی کی صاحب نے اور سجاد نومانی صاحب جو اس وقت ہندوستان کے مشہور عالم دین اور رحمان فانڈیشن کے ایک جمعیدار ہیں فاؤنڈر ہیں انہوں نے یہ تاقید جاری کی ہے کہ جلد سے جلد لوگوں کے ووٹر ایڈی کارڈ بنائیں تاکہ لوگ جو اپنا ووٹ کا عادی کار حاصل کر سکیں اسی طرح انہوں نے سب سے پہلے مرحلے میں جو گاندی نگر امن نگر جائبون حال میں انہوں نے اس کام کو انجام دیا اور کئی ان کے ساتھی کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے ذریعے وہاں پر بیٹے اور لوگوں کے ایڈی کارڈ اور ان کے کریکشن نام وغیرہ کریکشن اس کے بعد ٹرانسپر جو ان کے ہے وہ سب انہوں نے کیا گاندی نگر جائبون حال امن نگر میں انہوں نے دو سو سے زیادہ ایڈی کارڈ کا کام انجام دیا ہے اس کے بعد وہ جو بسوکاللی پہنچے آزم نگر پہنچے بسوکاللی میں انہوں نے کم سے ک لوگوں کے ایڈی کارڈ کا ویریفیکشن کیا اور ان کے اپلیکشن دائر کی ہے اس کے بعد آزم نگر میں سرور کی کمی کی وجہ سے ایک سو اسی کے قریب انہوں نے ووٹر ایڈی لوگوں کے جو ہے وہ بنائے اور یہ سب کام فری میں ینجیوے کے تحت وہ کر رہے ہیں تاکہ ہر ایک ناغری کے پاس جو ہے ایڈی کارڈ ہو سکے اور اپنا الیکشن کا حق جو ہے وہ ادا کر سکے اور ایک ایسی پارٹی کو جیتا ہے جو سچمچ ہندوستان کے لیے ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کے لیے کام کرتی ہے اور ہندوستان کی ترقی کے لیے آگے بڑھا رہی ہے ایسے پارٹی کو ہمیں مل کر آگے لانا چاہیے اور یہی کام ہے کہ ہندوستان میں جو ہے اس وقت جتنے بھی نئے ووٹر ایڈی بن رہے ہیں ان کا کام یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں کیونکہ یہ اپنا عدی کار ہے اور اپنے نمائندے کو چنے اپنے کینڈیڈیٹ کو چنے اور اس سے کام لے جس سے اپنے محلے کا اپنے ایریا کا بھلا ہو سکے اور اپنے دیش کا بھلا ہو سکے اس کام کو رحمان فانڈیشن کے حنیب صدیق کی ساتھیوں نے بڑی جوش و خروز کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں اور عوام سے اپیل ہے پرائیم نیوز انڈیا کے جانب سے ان کا ساتھ دیں اور اپنے اپنے اوٹر ایڈی کارڈ بنا نکلے جل سے جل اپنے جو ضروری چیزیں ہیں جس میں آدار کارڈ ہے فوٹو ہے موبائل نمبر ہے اور پرانا اگر ایڈی کارڈ ہو تو اس کو لے کر اس جگہ پر پہنچے جہاں پر اس سے پہلے نیوز میں ہمیں بتایا گیا ہے اور کل اس کا جو کام ہے جائبون حال امن نگر میں پھر سے شروع ہوگا آئیے دیکھتے ہیں خبروں کو پرائیم نیوز انڈیا پر دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے